دوستو یہاں پر ریل می نارزو 30 انڈیا میں لانچ ہو چکا ہے 4G اور 5G ایڈیشن میں میرے پاس یہاں پر دوستو ریل می نارزو 30 4G والا ویرینٹ اور اس کا ہم یہاں پر کیمرہ ٹیسٹ کرے گے اس میں آپ کو ٹریپل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں پرائیمری کیمرہ 48 میگا پکسل کا 2 میگا پکسل کا دوستو میکرو ہے اور 2 میگا پکسل کا یہاں پر دیف سنسر دیکھنے کو مل جاتا ہے اس میں دوستو آپ کو سونی کی 16 میگا پکسل کی سیلفی کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اب دوستو چلیے بات کرتے اس کے ویڈیو سیمپل سے لے کے اس کے کیمرہ سیمپل سکت تو چلیے دوستو چینل کو سبسکرائب کریے اور ویڈیو کو لائک کریے دوستو اس فون میں آپ کو میکسیمم 4K تک ریکارڈنگ کی آپشن دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن تو دوستو یہ ویڈیو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ میں نے 1080p مطلب فول ایش ڈی پلس میں یہاں پر ریکارڈ کی ہے تو جس کا جو دوستو مین مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو EIS دیکھنے کو مل جاتا ہے جب آپ فول ایش ڈی میں ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور تھوڑا میں آپ کو یہاں پر زوم کر کے دکھا دیتا ہو تو آپ کو یہاں پر کوالٹی کا پتہ لگ جائے گا کہ کیسی کوالٹی آپ کو یہاں پر زوم کرنے پر مل جاتی ہے آپ کو میں نے بتایا کہ یہاں پر آپ کو EIS کا سپورٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے بیک میں اس میں دوستو آپ سلو موشن ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہو باقی کلرزگر آپ دیکھ سکتے کی کیسے نکل کر آئے ہیں دوستو بات کریں یہاں پر نائٹ سیمپل کی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کی ویڈیو نائٹ میں کیسی نکل کر آئے گی تو دوستو اگر میں نائٹ کی بات کرو تو یار ٹھیک ٹھاک میں بولو گا یہاں پر اتنا صحیح ہے کی بلکل نائز تو آپ کو تھوڑی بہت دیکھنے کو مل جائے گی لیکن فوکس میں زیادہ ایشو یہ فون یہاں پر نائٹ میں نہیں کرتا ہے تو زیادہ تر کیمرہ ٹیسٹ میں دوستو نائٹ سیمپل آپ کو نہیں دکھائے جائے گے لیکن میں یہاں پر نائٹ سیمپل آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں کی کیسا آپ کو کوالٹی دیکھنے کو ملے گی اس میں دوستو ٹائم لیپس بھی آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں جو کہ مجھے کافی صحیح ایک پیچر لگا ہے اس میں کافی اچھے ٹائم لیپس آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں دوستو اس میں آپ کو سولہ میگا پکسل کا سونی کا سنسر دیکھنے کو ملتا ہے اور جو دوستو ویڈیو کوالٹی ہے فرنٹ کیمرے سے میں کہوں گا کہ بہت زیادہ اچھی ہے پر اس میں آپ کو فرنٹ میں سلو موشن کے آپشن دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اور نہ ہی آپ کو یہاں پر ای آئی ایس دیکھنے کو ملتا ہے یہ دوستو میں ابھی آرام سے چڑھا ہوں اس وجہ سے آپ کو زیادہ یہاں پر ہلتی ڈھولتی ہوئی ویڈیو نہیں نظر نہیں آرہی ہے باقی اس میں کوئی بھی سٹیبلائزیشن آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی ہے یہاں پر آپ مینویلی بھی فوکس کر سکتے ہیں اور اپنے حساب سے یہاں پر اڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں ایکسپوزر کی باقی دوستو مجھے کافی اچھی کوالٹی لگی ہے فرنٹ کیمرے کی دوستو بات کریں یہاں پر 48 میگا پکسل کے شورٹ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اچھا یہاں پر شورٹ نکل کر آیا ہے لیکن میں آپ کو بتا دو دوستو یہاں پر آپ کو سب کچھ صحیح دیکھنے کو ملے گا لیکن جو ریال می کے فون ہے اس میں دوستو آپ کو کافی زیادہ کلرز دیکھنے کو ملتے ہیں ایچ ڈی آر آن کرنے کے بعد دوستو کافی صحیح میں بولوں گا کافی صحیح فوٹو نکل کر آئی ہے 48 میگا پکسل میں ہی ایمو نے یہاں پر فوٹو کلک کی ہے تو نو ڈاؤٹ دوستو جو پرائمری کیمرہ ہے اس کا 48 میگا پکسل کا وہ کافی صحیح ہے اس سے آپ دوستو کافی کچھ ایسے شورٹ بھی لے سکتے ہیں کروما بوسٹ آن کر کے جس میں آپ کو کلرز کافی زیادہ پنچی دیکھنے کو ملتے ہیں پورٹر شورٹ کی دوستو بات کریں تو اس میں آپ کو دو میگا پکسل کا ڈیپ سینسر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ساتھ آپ کافی اچھے پورٹر شورٹ یہاں پر نکال سکتے ہو تو اس میں دوستو کوئی بھی کمی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی مجھے تو دوستو کافی اچھا لگا ہے آپ کو کیسا لگا آپ بتا سکتے ہیں نورمل شورٹ کی بات کرے اے آئی شورٹ کی تو اس میں دوستو وہ بھی ٹھیک تھاک ہے لیکن میں کہوں گا کہ تھوڑے بہت یہاں پر اچھے آ سکتے تھے تو دوستو نورمل شورٹ میں کہوں گا کہ ٹھیک ہی ہے اور اس پرائس سے دوستو ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہیلیو جی نائنٹی فائب بھی ہے تو تھوڑی بہت یہاں پر کاسٹ کٹنگ کی ہوگی باقی دوستو بات کریں یہاں پر کچھ اور فیچرز کی تو اس میں جو دوسرے فیچرز ہے وہ ہے کروما بوسٹ ایٹ ڈی آر ہو گیا جو کی ہر ریال می کے فان میں آپ کو دیکھنے کو ملے گے باقی جو 2MP کا میکرو کیمرہ ہے وہ دوستو زیادہ خاص نہیں ہے ٹیپ ٹو فوکس بھی یہاں پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو بس سمپل ساتھ آپ یہاں پر میکرو شورٹ نکال سکتے ہو جو پرسنلی مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئے ہے باقی جو اس کا مین کیمرہ ہے میں نے آپ کو بتایا وہ کافی صحیح ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں نائٹ موڈ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے رائٹ سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں نائٹ موڈ سے میں نے فوٹو یہاں پر کھیچی ہے تو کافی اچھے یہاں پر ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گے جو لیفٹ سائیڈ میں ہے اس سے تو کافی زیادہ اچھا یہاں پر فوٹو نکل کر آئی ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ میں نائٹ موڈ آن کیوی فوٹو ہے جس میں آپ کو کافی کم نوائز دیکھنے کو ملتی ہے ساتھ میں کانٹراسٹ لیول بھی کافی اچھا مینٹین کیمرہ کر لیتا ہے تو اس میں دوستو جو 48 میگا پکسل والا کیمرہ ہے وہ کافی صحیح ہے باقی دوستو جو فرنٹ کیمرہ ہے 16 میگا پکسل کا اس سے سیلفی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی صحیح نکل کر آتی ہے میں کہوں گا بس ہلکی سی دوستو سیچوریشن لیول میں یہاں پر یہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے باقی کافی صحیح ہے اور جو اس کا پورٹڈ موڈ ہے وہ تو مجھے دوستو پرسنلی کافی صحیح لگا ہے فرنٹ کیمرہ کا تو کئی بار دوستو ایجٹ ایکشن میں کمی آ جاتی ہے لیکن میکسیمم ٹائم کافی اچھی فوٹوز دیکھنے کو مل جائے گی رائٹ سائن میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے فریز پر ٹیچ کرے گے تو بیکگراؤنڈ کافی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے لیکن جو فریز کی دوستو لائٹ ہے وہ یہاں پر پوری چلی جاتی ہے اس لئے مینیول ایجیسمنٹ آپ کر سکتے ہیں ایکسپوزر یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں باقی جو میں نے آپ کو پتایا کہ اس کا جو پورٹریٹ موڈ ہے فرنٹ کا کافی صحیح لگا مجھے بس تھوڑی جو فوٹو ہے وہ سمونننگ سی ہو جاتی ہے فوٹو میں وہ اس لئے دوستو کیونکہ یہ ایک ریئلمی کا فون ہے آپ کو پتا ہے اس میں جو کلرز ہیں وہ کافی زیادہ پنچی دیکھنے کو ملتے ہیں اور جو نائٹ میں دوستو باقی دوستو چینل کو کر دو سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دو لائک اور دوستو جائے ہند جائے بھارت ملتے ہیں نیکس ویڈیو